اصل مقصود اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر کتنے سکلفل لوگ ہیں کتنے ٹیلنڈڈ لوگ تھے ہیں موجود ہیں کتنے ہی ایکسلنٹ ریڈکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی کتنے ہی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا ان کے اندر وہ یقین تھا ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے اس مریوی مشین کو اس مریوی انجن کو اٹھا دی ہے یہ یقین غربت میں وہ آئیڈیا جو بکھتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکھتا ہے وہ جو بھیلیسوں میں جا کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے ان کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو انسان کو کنسسٹنٹ مستقل مزاجی والا اس استقلال والا اس ایلمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوجن کا نام ہے تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے انسان کا علم اس کی جانکاری اس کی سوچ اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کا ویجن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس قلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا پھر وہ علم یقین تک نہیں پہنچے گا ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی پھر وہ اینل یقین تک نہیں پہنچے گا اور پھر وہ حق یقین تک نہیں پہنچے گا اس لیے انسان کی زندگی میں انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زیند اور اتمنان کی اس میراج کو اللہ نے کہا ہے کہ تجھے دیکھنا شروع جائے جو دیکھ نہیں سکتا کوئی تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تُس سے کلام کر کر کے میں تُو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب پروں گا تیرے ویشن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے موجودے بھی دیکھے گا تُو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے کائنات کی سارے وصول ساری کاؤزمولوجی تیرے کو تجھے رسپونڈ کرے گی وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے کیونکہ ہر وارک آف سکسس ہر وارک آف ایگزسٹنس ہر وارک آف ریٹینشن یا ہر وارک آف گروت اور ایکسلنس ہو اس کی سٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتے اس کے لیے ہمارے پاس ازباب نہیں ہوتے وسائل نہیں ہوتے ٹیم نہیں ہوتی لوگ نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینینسز زندگی میں لی ہوں گے اتنی زیادہ بے سکونی ہوں گے جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل ان فالس لیا با ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوں گے جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس دیمنٹیڈ اس ہپاکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی جتنا فالس ورزنز میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی اس لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو محول ملتا ہے یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے یا جس طرح کی اپرنگنگ ملتی ہے انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انیلیسس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی بھی تو اس کے اندر وہ چیزیں ریجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آنکان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویلیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے اور کتنی سائیکو پیتیس اس میں اندر وہ بلائیں بن رہی ہوتی ہیں وہ مونسٹرز بن رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر اور آج آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اتمیلان نہیں ہے یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکرہات نہیں آتی جا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک قرار نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی ہمت ٹوٹ جاتی ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کی ریجیکشن کا ڈر ہے لوگوں کے ڈینائل کا ڈر ہے کالج میں اننو نینے کا ڈر ہے زندگی کے اندر فیزیلوجیکل لحاظ سے حصی لحاظ سے فیلیر کا ڈر ہے یہ سارا ڈر اس لیے ہے کیونکہ وہ ماضی کے ریفرنسز کی جتنی بھی اندر جو بھی اندر ریجسٹر کیا ہوا ہے اس کو ہم نے مو نہیں دیا اس کو ہم نے کما حق کو اس کے ویلیو پہ نہیں رکھا اس کو جہاں پہ جو اصل اس دنیا کے اندر دین اتارنے کا بھی مقصد تھا وہ تھا لیکن کیونکہ یہ زندگی ایونٹس کا نام ہے یہ زندگی حالات کا نام ہے یہ زندگی معاملات کا نام ہے یہ زندگی حاجسات کا نام ہے بچپن سے لے کے سفر کر کے جہاں تک پہنچے ہو آج تم اس کے اندر جو بھی ایونٹس ہوئے اس سے لوگ فائلز جو ریجسٹر کی نہیں ہے اپنے اندر اپنے مائنڈسٹ کے اندر محبت کے لحاظ سے امید کے لحاظ سے خوف کے لحاظ سے غصے کے لحاظ سے ببس کے لحاظ سے ایکسٹیکٹیشنز کے لحاظ سے پیشن کے لحاظ سے یہ ساری ای کیو ایموشنل کوشنز کو جو بیلیوز تم نے اٹیچ کیوں گی وہی آج ہانٹ کریں گی تمہیں سکون وہی چیزیں پرواد کرتی ہیں اور اس کے تحت اگر تم نے حق کو قبول نہیں کیا اور جھوٹ بول دیا آگے سے لائف تو بری ہو سکتی ہے کسی کی حالات تو بری ہو سکتے ہیں کسی ماضی کسی کا خراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی معنی نہیں پیرنٹس بری مل سکتے ہیں دوخ بری مل سکتے ہیں یونیورسٹی بری مل سکتی ہے سکول کالیجز بری مل سکتے ہیں ملک کے حالات ایسے ناسازدار ہو سکتے ہیں تیری فیور میں نہیں ہو سکتے ہیں یہ پوری کائناتی تیرے مطابق نہیں ہو سکتی تو کیا آگامہ اس کے تھے اگر تُو ٹھیک ہوتا تُو ویلیوز کو صحیح رکھتا اور اس کو اس کی وضع برس کی جگہ پر رکھے گا کم سے کم تجھے اس بات کا سکون ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ سے میں نے سچ بولا اپنے آپ سے اپنے بارے میں اس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس کاؤزمولوجیکل ریسورٹ